بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیس رمضان سے سعودی عرم میں ایک مکمل کرفیو لگایا جا رہا ہے یا نہیں لگایا جا رہا ہے یا پہلے کی طرح ہی کام چلے گا جیسا کہ صبح نو سے شام پانچ بجے تک کرفیو اٹھایا ہوا ہے آپ حضرات کو اس کے متعلق میں تفصیل سے بتا دوں گا بھائی اس ویڈیو میں پہلے ایک دو باتیں میں آپ کو بتا دوں ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رکھے ہوں گے پرمیشن تصریح کی ایک تصویر جو ہم لوگوں کی بنی ہوئی ہے مدینہ شریف سے چوبیس گھنٹے کی جی میرے بھائی صبح نو سے پانچ تک بلکل کرفیو اٹھایا گیا ہے لیکن یہ پرمیشن ہماری چوبیس گھنٹے کی بنی ہوئی ہے ہم بشرتے کے ان چوبیس گھنٹوں میں کسی بھی ٹائم اپنے کام کے سلسلے میں کام پر جا سکتے ہیں تو ابھی آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یہ ویڈیو دیکھ لیں آپ یہ مدینہ شریف میں ورکر کام کر رہے ہیں رات کی ڈیوٹی کر رہے ہیں حالانکہ کرفیو دن کو اٹھایا گیا ہے لیکن یہ ورکر رات کی ڈیوٹی کر رہے ہیں چھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے لیکن ان کے پاس پرمیشن ہے چوبیس گھنٹے کی یہ اس لیے بھائی رات کی ڈیوٹی کر رہے ہیں ابھی آ جاتے ہیں کرفیو کے متعلق کیا کرفیو لگانے کے لیے کنفرم بات کر دی گئی ہے یا نہیں میں آپ کو تفصیلاً ابھی اس کے متعلق بھائی بتا دیتا ہوں جی تو یہاں ایک وضاحت میں آپ کو بھائی دیتا چلوں کہ تین رمضان کو جب کرفیو اٹھایا گیا تھا بیس رمضان تک تو وزارت سہت نے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کی تھی کہ ہم بیس رمضان تک دیکھیں گے کیا اس ویرس کے کیس کم ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں اس پر منحصر کیا جائے گا اگر کیس زیادہ ہوتے ہیں تو کرفیو دوبارہ لگا جائے گا اگر کم ہوتے ہیں تو کرفیو نہیں لگا جائے گا یا مکمل ختم کر دیا جائے گا تو آپ سب بھائیوں کو پتا ہے آج بھی سعودی عرم میں 1966 کیس رکارڈ کیے گئے ہیں سعودی عرم میں اس ویرس کے سبب ابھی تک اکتالیس ہزار سے زائد مریض رکارڈ کیے جا چکے ہیں تو ایک تو بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کرفیو لگانے کی جو کہ آپ حضرات سب کو پتا ہے کہ سعودی عرم میں اس ویرس کے کیس روز بار روز بڑھ رہے ہیں تو دوسری طرف ریاض میں جی بسم اللہ پڑھ دی گئی ہے ریاض میں اسی سے زائد دکان نے کاروبار بہتر گینٹوں کے اندر اندر بند کر دیئے گئے ہیں آپ تصاویر دیکھ رکھے ہوں گے کیونکہ یہ کاروبار قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کے خلاف ہی اپنی دکانے وغیرہ کھولی ہوئی تھی اور ان پر جرمانہ بھی کیا گیا ہے تو دوسری ایک بات میں یہاں آپ کو اور بتاتا چلوں آپ سب بھائیوں نے ابھی تک یہ پڑھ لیا ہوگا کہ سعودی عرم میں یہ نیا قانون لاغو کر دیا گیا ہے کہ پانچ سے زائد افراد اگر کہیں بھی اکٹھے ہوتے ہیں ان کے اوپر پانچ ہزار ریال پر پرسن جرمانہ ہوگا یہ بھی ایک اناؤنسمنٹ کی گئی تھی اور یہ ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو آنے والے دنوں میں کیس بڑھ رہے ہیں یہ کرفیو ختم کیا ہے جو اس کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں کیونکہ فیملیز اور سعودی وغیرہ اور خاتی وغیرہ آپس میں مل رہے ہیں اور بیٹھ کر اپنی جو پارٹی وغیرہ وہ چلا رہے ہیں اس وجہ سے یہ کیس بڑھ رہے ہیں سعودی عرب میں تو تیسری بھائی وزارتہ ہیلتھ جو ورلڈ ہیلتھ سینٹر ہے ان لوگوں نے سعودی عرب کو کیا پوری دنیا کو کال کر کر یہ بات بتا دی گئی ہے بتائی ہے کہ اگر آپ کرفیو ختم بھی کر رہے ہیں تو اسے مکمل ختم مت کیجئے بلکل آجتہ اٹھائیے آجتہ واپس آئیے اپنے کاروباروں میں اگر آپ ایک دم سے یہ کرفیو گیرہ ختم کر دیں گے تو کیسوں کی تداد کافی بڑھنے کا کرفیو ختم ہی ہے صبح نو سے پانچ بجے تک اور جن کے پاس پرمیشن ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دی تھی چوبیس گھنٹے کے وہ کہیں بھی چوبیس گھنٹے میں اپنے کام کے سلسلے میں آ جا سکتے ہیں تو ویسے تو آپ سب بھائیوں کو پتا ہے نو سے پانچ کرفیو ختم ہے لیکن اگر اس کے پیشے نظر ہم دیکھیں کہ یہ جو کیس بڑھ رہے ہیں روز بر روز تو ہو سکتا ہے بیس رمضان سے مکمل کرفیو لگا دیا جائے سعودی عرب میں جیسا کہ پہلے لگایا گیا تھا کچھ دنوں کے لیے اور کچھ بھائیوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کرفیو بیس رمضان کو لگایا جائے اور عید کے بعد ختم کیا جائے کیونکہ ان دنوں میں گیتریم وغیرہ زیادہ ہوگی عید کا رس زیادہ ہوگا اور وائرس کے کیس بڑھنے کا بھی اندیشہ ہے تو کبائی کل پتہ چل جائے گا اس کے متعلق مکمل تفصیل کے ساتھ ہمارے مطابق تو کرفیو لگایا جائے گا جو حالات چل رہے ہیں ابھی میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو یہ مکمل شیئر کی ہے اگر آپ اس بات پر متفق ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا